ہیلو ویورز سیبل 3D کے آج کے ویڈیو میں ہم ایک ریزیڈینشل پراجیکٹ کے جو روڈز ہیں اس کی کوئنٹیٹی کیلکولیٹ کریں گے یہ میرے سکرین پہ آپ کو ایک ٹرائنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک ایریا ہے جس میں کچھ روڈز ہیں اور یہ جو ایمٹی ایریا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے بلڈنگ پیڈز ہیں تو ہم نے اس کے علاوہ یہ باقی جتنا ایریا ہے اس کی کوئنٹیٹی کیلکولیٹ کرنی ہے اس کے جو نیچرل کرونڈ لیول ہے وہ آلریڈی میں نے اس پہ ایمپورٹ کیا ہوا ہے پوائنٹ ایمپورٹ کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں پھر بھی ایک فائل ہم اس میں اور ایمپورٹ کریں گے جو ایف جی ایل ہے تو پوائنٹ ایمپورٹ کرنے کے لیے ہوم ٹیپ یہ پوائنٹ پوائنٹ کرییشن ٹول یہ لاسٹ آئیکن ہے پوائنٹ فرم فائل یہ گرین کراس پہ کلک کریں جہاں پہ آپ کی فائل سیو ہے فائل پہ ڈبل کلک کریں یہاں فائل کو سیلیکٹ کر کے یہ اوپن پہ کلک کر دیں آپ کی فائل یہاں پہ لوڈ ہو جائے گی جب یہ گرین چیک آپ کو نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل پراپرلی لوڈ ہوئی ہے اگر یہاں پہ یہ نہیں ہے ریڈ کلر کا کراس ہے تو پھر آپ کے فائل میں کچھ ہرر ہے سیکنڈ چیز یہاں سے فائل فارمیٹ سیلیکٹ کریں میرے پاس جو ڈیٹا ہے پھر نارتنگ ہے پھر ایلیویشن ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اسٹنگ ہے جس کے نیچے پوائنٹ نمبر شو ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ ابھی فارمیٹ اسائن نہیں کیا تو میں یہاں سے فارمیٹ چوز کرتا ہوں پی ای این زی دیکھیں آپ چینج ہو گیا ہے پوائنٹ نمبر اسٹنگ نارتنگ ایلیویشن یہ بوکس میں کلک کریں گے اور اپنے پوائنٹ کا پوائنٹ گروپ بنا دیں گے یہاں پہ جا کے اب ہم نے ایف جی ایل بنایا ہے اکے یہاں سے اس کو اکے پہ کلک کر دیں یہ دوپلیکیٹ پوائنٹ نمبر کا ایرر ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر کے یہ لاسٹ اپشن ہے یوز نیکسٹ پوائنٹ نمبر اس کو اکے کر دیں یہ لاسٹ میں دیکھیں یہاں پہ ایک بوکس ڈسپلی ہو رہا ہے یہ آئیکن کے ساتھ جب تک آپ کا ڈیٹا ایمپورٹ ہو رہا ہے یہ بوکس یہاں پہ ڈسپلی ہوگا جیسے ڈیٹا ایمپورٹ ہو جائے گا یہ بوکس یہاں سے ڈسپلی ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ ڈائلاغ بوکس دیا وہ کلوز کر سکتے ہیں دیکھیں بوکس ڈسپلی ہو گیا یہاں پہ میں کلک کر کے اس کو کلوز کر دیتا ہوں پوائنٹ کا میں جو سٹائل ہے وہ چینج کر دیتا ہوں اس کے لیے کسی ایک پوائنٹ کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک اور پوائنٹ گروپ کپرٹیز یہاں پہ یہ جو پوائنٹس لیبل سٹائل ہے اس کو میں صرف ایلیویشن اونلی پہ رکھ رہا ہوں اپلائی اوکے اب ہم نے سرفیس کریٹ کرنی ہے تو سرفیس کریٹ کرنے کے لیے ٹول سپیس پرسپیکٹر یہ سرفیس کا اپشن ہے آئیکن پہ کلک کر رہا ہے سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں اور کریٹ سرفیس یہاں پہ جو بھی آپ نیم دینا چاہتے ہیں تو میں اسے اینجی ایل دے سکتا ہوں یہاں سے آپ لیئر چینج کر سکتے ہیں سرفیس کی یہ اپشن آپ کا جو ٹائپ ہے یہ ٹین سرفیس ہونا چاہیے یہ باقی کوئی بھی آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا ٹین سرفیس یہاں سے آپ سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے یہ تین ڈارٹس پہ کوئی بھی سٹائل آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہ ہی رکھ رہا ہوں ٹو میٹر ٹین میٹر اس کو اکے کر دیں گے سرفیس ہماری کریٹ ہو گئی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ اینجی ایل آ گیا اب اس میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے یہ پلس کے سائن پہ کلک کریں بعد میں یہ ڈیفینیشن کے سامنے پلس پہ کلک کریں کیونکہ ہم نے گروپ بنایا ہوئے تو یہاں سے ہم پوائنٹ گروپ کا آپشن لیں گے کلک کر کے رائٹ کلک ایڈ اینجی ایل اپلائی اور اوکے سرفیس ہماری کریٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں کچھ ایکسٹرہ لائنیں بھی آ گئی ہیں جو پراجیکٹ کی باؤنڈری سے باہر بھی جا رہی ہیں اور یہ جو بیلڈنگ پیڈز کا ایریا ہے اس میں بھی آ رہی ہیں تو اس کو ہم نے کلین کرنے کلین اپ کے لیے اپنے سرفیس پہ کسی ایر کنٹور پہ جا کے کلک کریں سرفیس سیلیکٹ ہو جائے گی رائٹ کلک اور ایڈٹ سرفیس ٹائل یہ ڈسپلی ٹائم میں جا کے یہ سیکنڈ اپشن ہے ٹرائی اینگل اس کی ویزیبیلٹی ابھی اوف ہے ان کو کون کر کے اپلائی اور اوکے یہ دیکھیں ٹرائی اینگلز آنے ہو گئے ہیں اب اس کو کلین کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اگرد ہم نے ایک باؤنڈری کریئٹ کی ہوئی ہے تو ہم صرف اس میں یہ باؤنڈری ایڈ کر دیں گے باؤنڈری ایڈ کرنے کے لیے سیم یہ سرفیس کے اپشن پہ جا کے ڈیفینیشن ڈیفینیشن کے بعد فرسٹ اپشن ہے باؤنڈری اسے سیلیکٹ کریں رائٹ کلک اور ایڈ یہاں پہ آپ اس کا نیم دے سکتے ہیں میں اس کو آوٹر کا نیم دے رہا ہوں ٹائپ میں دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں تو پہلے میں آوٹر سیلیکٹ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سرفیس ہے جس پہ آپ نے ایک سے زائد باؤنڈری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ آوٹر باؤنڈری کریں گے دیکھیں میں اس کو اکے کرتا ہوں اب میں جیسے یہ باؤنڈری کو سیلیکٹ کروں گا یہ ایکسٹر لائنیں ڈیلیٹ ہو جائیں دیکھیں جیسے ہی میں نے سیلیکٹ کیا یہ کلین ہو گیا اب ہم نے یہ انٹرنل لائنیں کلین کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں سرفیس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک ڈراؤ ارڈر اور سینڈ ٹو بیک تاکہ مجھے یہ لائنیں سیلیکٹ کرنے میں آسانی رہے گی again boundaries add name آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں بھی دیں گے تو کوئی یہ mandatory نہیں ہے اب type میں میں hide use کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان کے boundaries کے اندر جو سرفیس ہے اس کو hide کرنا ہے ہتم کرنا ہے آپ ان کو one by one بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور window بنا کے سارے کو ایک بار بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے سب کو ایک بار سیلیکٹ کر لیا سمپلی میں انٹر پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں سرفیس کلین ہو چکی ہے اب ہم نے دوسری سرفیس کرنی ہے سرفیس آپ یہاں سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو create ground data panel ہے اس میں دیکھیں سرفیس یہاں پہ جا کے create surface اس کو میں name دے رہا ہوں یہاں پہ fgl contour style میں change کر دیتا ہوں one میٹر ten میٹر اب اس کو میں design پہ کر رہا ہوں پہلے ہم نے background رکھا تھا اب design پہ ok اس کو یہاں سے ok کر دیں دیکھیں یہ سرفیس بھی یہاں پہ add ہو گئی ہے fgl اس پہ click کریں گے definition point group select کر کے right click کریں اور add اب ہم یہاں سے fgl select کریں گے apply ok یہ کچھ duplicate point کا error ہے اس کو simply آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ window disappear ہو جائے گی اس کو اگر آپ نے clean کرنے اس کے لیے بھی same procedure ہے لیکن اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو یہ اس پہ quantity پہ کوئی effect نہیں آئے گا کیونکہ یہ gene location سے ہم natural ground کی lineیں delete کر چکے ہیں وہاں پہ کوئی calculation نہیں ہوگی اسے بھی clean کرنے کا same process ہے select کریں edit surface style یہ triangle کی visibility on کر دیں گے apply ok اس میں بھی boundaries add کرنے کے لیے same ہے definition boundaries right click add سب سے پہلے ہم outer لیں گے outer ok یہ دیکھیں clean up ہو گیا ہے اب اس کو بھی میں select کر کے right click draw order send to back ایک بار پھر boundaries add outer اب ہم height کا option لیں گے ok اور اس کو یہاں سے select کر دیں گے اب یہ دیکھیں outer boundary بھی select ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس پورے drawing پہ window بنائی تھی تو آپ shift press کر کے اس پہ click کریں گے تو یہ آپ کی uncheck ہو جائے گی enter یہ دیکھیں surface clean up ہو چکی ہے اب ہم نے quantity calculate کرنی ہے تو quantity کے لیے ہم analyze کے tab میں جائیں گے یہ volume dashboard یہ second option ہے create new volume surface اس پہ click کریں اس کو میں name دے رہا ہوں volume surface volume surface یہاں پہ آپ جو آپ کا option ہے وہ teen volume surface ہوگا پہلے ہم نے جب surface بنائی تھی تو وہ صرف teen surface تھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں automatically teen volume آ چکا ہے اب ہم نے یہ surface assign کر دی ہے base surface ہماری جو ہے base ہمیشہ ہماری natural ground ہوتا ہے ok comparison surface comparison میں جا کے ہم fgl کر دیں گے ok اگر آپ کو یہ اپنا cut fill factor جو slope ہے وہ آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں میں same default رکھ رہا ہوں ok یہ دیکھیں volume ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ display ہو چکا ہے یہ جو red میں ہے یہ آپ کا cut ہے اور جو green میں ہے وہ ہمارا fill ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے surface کا area یہ cut اس میں around 57,000 show کر رہا ہے اور fill جو ہے وہ 27,000 اس میں show رہا ہے یہ آپ کا adjusted cut ہے کہ اگر cut اور fill میں جو material زیادہ ہے اسے آپ use کر کے آپ کے پاس کیا بچے گا اگر اس کی آپ report create کرنا چاہتے ہیں تو یہ create report کا option ہے اس پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس html format جو ہے اس میں آپ کی report آ جائے گی اب یہاں پہ ہماری report display ہوگی اگر آپ اسے excel میں لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ simply کسی ایک کو select کریں ctrl a اور copy کر کے اسے excel میں جا کے paste کرنے اگر اس کو اسی طرح save کرنا چاہتے ہیں تو آپ save کر سکتے ہیں اگر آپ اس report کو drawing میں paste کرنا جاتے ہیں تو یہ last option ہے add to drawing insert cut fill summary اس پہ click کریں جہاں پہ آپ نے رکھ رہے ہیں وہاں پہ click کر دیں drawing میں آپ کی جو cut fill summary ہے وہ drawing میں add ہو چکی یہ penorama کو یہاں سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری cut fill summary جو ہے وہ drawing میں آ چکی ہے میں اسے move کر کے اسے آپ rotate بھی کر سکتے ہیں scale بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو rotate کر کے RO same جو AutoCAD کی command ہے میں نے اس کو drawing کے approximate parallel کر دیئے اس کو size کو بڑھا کرنے کے لئے sc جو scale AutoCAD کی command enter select کریں آپ اس کو drag کر کے بھی scale کر سکتے ہیں اور number دیکھے بھی scale کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس scale کر دیئے اب یہاں پہ آپ کا جو بچے گا وہ کتنا ہے اب اگر آپ اس کو comparison کرنا چاہتے ہیں surface کا تو simply یہ دیکھیں یہاں پہ یہ volume surface ہے right click surface properties اگر آپ اپنی cut fill کا comparison show کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے information definition اور analysis آپ یہ analysis میں جائیں لیجنڈ میں elevation رکھیں گے میں یہاں سے اس کو change کر رہا ہوں دو کیونکہ مجھے صرف cut اور fill show کرنا ہے number of range دینے کے میں نظر آنا چاہیے ok کر دیں apply یہاں سے information میں جا کے ہم نے اس کا style change کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی contour 2 meter by 10 meter ہے تو یہاں پہ آکے میں cut fill bonding کر رہا ہوں apply ok اب یہ دیکھیں اس میں یہ جتنا green area آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ہمارا cutting ہے اس کے اوپر ہم label بھی لگا سکتے ہیں جس میں grid points ہیں spot elevation on the grid ہے اس کا natural ground fgl اور ان کا difference بھی یہ دو چیزیں ہم next video میں دیکھیں گے تو اس video میں اتنا ہی hope کہ آپ کا concept clear ہوا ہوگا تو next video تک کے لئے good bye see you